السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل نفس ذائقت الموت ہر ذی روح کو موت کا مزا چکنا ہے اور مسئلہ یہی ہے کہ ہم تیاری نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ یہ زندگی اور موت اس لیے بنائے گئی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ جب تم لوٹو تو دیکھو کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے لوٹ آئے خالد حسنین خالد پاکستان میں ایک بہت بڑا نام میں نہیں جانتا کہ انڈیا میں ان کو لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے لیکن صرف پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی نات آپ پڑھتے ہیں اور بہت زبردست اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت دی اور مختلف ممالک میں آپ نے دورے کیے اور پاکستان میں بھی آپ نے کافی عرصے تک نات پڑھی اور اچانک اس دار فانی سے کوچ کر گئے یہ معاملہ اچانک نہیں ہوا یہ چند مہینے سے چل رہا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو دل کی تکلیف تھی ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا سرجری ہوئی سرجری کامیاب نہیں ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کچھ گھرے لو مسائل گھر میں خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا اس کا صدمہ اور پھر بلڈ پریشر کا بڑھ جانا صدمہ انہوں نے لے لیا اس چیز کا پھر فالج کا اٹیک برین ہیمریج یہ تمام چیزیں جو ہے it's just was too much to handle اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے جب بھی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی خبر آئے تو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے ہم سب گناہ کار ہیں کیونکہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا یار پھر سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بن جا رہا یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گھلنی ہے اٹھ بان لو کمر صویرے سے تم کو بھی منزل چلنی ہے یہ بس یار بس تھوڑے دنوں کا ساتھ ہے پھر تو دوسری دنیا ہے تو پھر وہاں پہ عمل نہیں ہے تو پھر دعا کیا کرو کہ اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرماتے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اے اللہ ہمیں بھی معاف فرماتے ہم ہیں گناہکار خطاکار پر بندے تو تیرے ہی ہیں اگر تُو نے ہمیں بخشا نہیں تُو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تو تباہو برباد ہو جائیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پاری تعالیٰ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے والے ہوگے کہ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے کہ خالد حسنین خالد صاحب کی مغفرت کی دعا بھی کریں اور دیگر مسلمانوں کی مغفرت کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو جو کچھ اس دار فانی سے جو جو شخص جا چکا ہے اسے معاف کر دیں ہمارے بھی بڑوں کو معاف کر دیں ہمیں بھی بخش دیں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور نیکی پر استقامت دیں ہمارے گھر میں ہمارے احل میں ہماری آل میں اسلام کو زندہ کر اور زندہ رکھ یہ اللہ ہماری ایمان کو مضبوطی دیں کہ ایمان ہمارے بڑے کمزور ہیں یارو بہت کمزور ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ مغفرت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ملطان دین آمین اے اللہ اے اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی élلتогда ージہ ملطان دین اور ملطاند سو لفر لن Tyler جی